ڈاکٹر صاحب مسلم نے ایک نون کی جانت سے جو مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے تو اس سے کیا سیاسی تلخی کم ہو سکے گی؟ مفاہمت کا ہاتھ تو مطلب ہے کہ اب ظاہرہ کے بیانات اگر نرم دیے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک تلخی تو کم ہوتی ہے اس طرح سے گالم گلوش تو نہیں ہو رہی لیکن یہ ہے کہ وہ پولٹیکل ٹرمائلز تو اپنی جگہ اس تمام ارنجمنٹ میں بھرقرار ہے اور ہو رہے گا اور وہ پینتالیس سنتالیس کا ایشو بھی ہے پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت تو ہے لیکن یہ کہ بہت زیادہ جو فعال وزرہ ہیں وہ ہمیں کم نظر آ رہے ہیں یعنی وزرہ موجود ہیں لیکن بہت زیادہ فعال جو ہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وزارت خزانہ ان کے پاس چونکہ نہیں ہے اور وزارت داخلہ بھی نہیں ہے تو باقی پھر وزارت خارجہ ہے لیکن وہ دھر صاحب ہیں اس میں تو مطلب ہے کہ وہ بہت کوئی فعال ہمیں شہباز شریف صاحب کے علاوہ کوئی وزیر ہمیں بہت زیادہ نظر بھی نہیں آ رہے تو بس ایک سلسلہ ہے اور وہ حکومت کا ہے سلسلہ اب اس کو کیسے وزارت مسلم لیگ نے خود ہی لیا اس میں مرکزی حکومت خود ہی لیا اور یہ بھی ایک سوال رہے گا آنے والی دنوں میں کہ یہ کیا کنڈیشن تھی کہ آپ اگر مرکز میں حکومت نہیں لیں گے تو پنجاب نہیں ملے گی آپ کو پنجاب حکومت اسی صورت میں ملے گی جو مرکز میں بھی لیں گی یہ تو بڑی عجیب سی ایک کنڈیشن جو درمیان میں ہم نے سنی مسلم لیگ نون کے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں یہ بات کہ جی ہم مرکز میں پنجاب حکومت لینے کے لیے مرکز میں لینی پڑی بنا مرکز میں دل نہیں تھا لینے کا تو یہ بڑی ایک عجیب سی کنڈیشن ہے بہت ساری چیزیں بھی کھلنی ہیں کھل کے سامنے آنی ہے کہ ہوا کیا ہے اس تمام عرصے میں لیکن میں آپ سے کہنا کہ یہ جو بڑے ایشوز ہیں یہ ریاست کے بڑے ایشوز ہیں ایک تو معیشت بڑا ایشو ہے اور وہ معیشت کا ایشو جو ہے وہ سات سے آٹھ یا آٹھ سے نو والی خبریں نہیں ہیں کہ وہ اچانک جناب پتا چلا کہ اس وقت آج سٹاک مارکٹ ٹھیک ہو گئی اور کل وہ زبارہ نیچے اور آج جتنا ڈالر ہو گیا اور کل ہے یہ آہ ایکانومی جو ہے یہ آپ کا ایک طویل پروگرام ہے کہ اس کو آپ نے ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے قوانین اس کے ذابطے انویسمنٹس ون ونڈو آپریشن لوگوں کو ایک احساس ہو کے بھئی مطلب ہمیں کوئی چھاپے مار مار کے اور ہم سے جو ہے رشوتیں پکڑ کے ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا اور یہ غریبوں کو بھی اور ایلیٹ کلاس تو خر خود حصہ ہوتی گیا اس پورے سیٹ اپ کا تو وہ اب یہ ضروری ہے کہ ایک معیشت اور ایک طویل مدد تھی پروگرام بنے کے لوگوں کو بتا ہوئی یہ جا کے انویسٹر ہم نے قطر میں کرنی ہے تو یہ ہوگا ان لندن میں کرنی ہے تو ایسے قانون ہے امریکہ میں یہ قانون ہے چائنے میں کریں گے تو یہ کانون ہے ہر ملک کا ایک قانون ہے تو وہ قانون آپ کو بنانے پڑیں گے اگر آپ کو باہر سے انویسمنٹس لانی ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ باہر سے کوئی انویسٹر پیسہ لارہے تو دو یہاں سے کیک بیک لینے والے پہلی پہنچے گے اس کے پاس اس کے ملک میں کہ بھائی جان پاکستان آ رہے ہو تو یہ پیسہ ذرا ہمارا کٹ سائیڈ پہ رکھ دینا ہے یہ نہ ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل یہاں پہ لوگ بھی ایسے ہوں جو کہ بات کریں جا کے انویسمنٹس کو لے کر آئیں باہر سے اور پھر نیچے انفرائسٹرکسر بھی ایسا ہو تو یہ میرے خلال سے ساری چیزیں آنے والی دنوں میں کرنی پڑیں گے ایف بی آر ریفارمز ہو یا باقی جو بھی جو بھی ریفارمز کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہوں کہ وہ شخصیات کے بجائے وہ ملک کی بات ہو ایسے ریفارمز ہونے چاہیے لوگوں کو سامنے رکھے کہ ایک منٹ یار ایسا قانون پاس کرتا ہوں یار اس کے بچے کو فائدہ ہو جائے گا اس کے چچا کو فائدہ ہو جائے گا اس کے نہیں اس سے نہیں اس سے تو ملک کا یہ حال ہوا ہے اس وقت خراب ہوتا ہے ملک تو یہ ہے کہ ریفارمز تو کرنی پڑیں گے آپ کو پولیس میں بھی ہر جگہ عدالتوں میں ہر شعبے میں تو وہ اب میرے خیال سے اور یہ ایک لمبا پروسس ہوگا نا یہ ایسا کوئی جگہوں پر لاک کر دیا جائے کہ حکومت آئے جائے تبدیل ہو کچھ ہو یہ مجھ آپ بتائیں برطانیہ میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ حکومت تبدیل ہو جائے وزیر آزم اور وہ جو ہے وہ ایک آہ انڈرگراؤنڈ سیشن مند کر دیں وہ کہیں جی یہ چونکہ چرچل نے بنایا تھا اور یہ جو ہے یہ چونکہ ٹونی بلیر نے اس کا فتاہ کیا تھا تو ہم انڈرگراؤنڈ سیشن کو بند کر کے اس میں غبن کی تحقیقات شروع کرنی ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ ٹانگے میں بیٹھ کے جائیں مطبع وہ فضول بات ہے نا مطبع کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریاست مطبع ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا ہے پھر دوسرا آتا ہے اس کو تباہ کر دیتا ہے اس پہ کانونی وہ شروع ہو جاتی ہے غبن کے کیسے تو کرپشن کیسے مطبع جب تک ایک سٹیبلیٹی نہیں آئے گی نا اس طرح سے تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی کئی تو کئی پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں کئی پروجیکٹس کے پر سٹے ہے کئی پر نیپ کیسز بنے ہوئے ہیں کئی پر تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس کو آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ لمبے آپ کو ری فارمز کر کے اور پھر اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو اس کے پابندی کریں دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کانسٹنٹ چیلنج اور سیکیورٹی تو بڑی انسٹین ہے کیونکہ یہ حالات اس طرح تبدیل ہو رہے ہیں پوری دنیا کے کہ کبھی آپ کو یہاں سے خطرہ ہوتا ہے کبھی آپ کو دوسرے طرح سے خطرہ ہوتا ہے کبھی آپ کو سائبر کا خطرہ ہوتا ہے کبھی آپ کو اور مطبع ہے کہ ہر مطبع نویت چینج ہو رہی ہے نا جنگوں کی تو سیکیورٹی کرائسز بھی ہے اور وہ کم ہے لیکن اللہ کا شکر ہے اتنا نہیں ہے کہ جو ہم جو میں پاکستان کو میں بار بار بات کہتا ہوں خود ہم نے بات سنی ہے کہ بات چکھاتے ہیں کہ یہ ایکزٹ کے بعد جو ہے یہ پاکستان کمبوڈیا بن جائے گا مطبع لوگ یہاں پر باقیدہ یہ بات کرتے تھے تو اتنی بڑی دیکھیں بیس پچیس تیس سالوں میں دو دو بڑی طاقتیں یہاں سے نکلی ہیں آپ کے پڑوس سے دو بڑی طاقتوں کی جنگیں ہوئی ہیں افغان سوائل پہ اور پاکستان ان سے براہ راز متاثر ہوئے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے دنیا کا پوری دنیا کا جس کے پڑوس میں جس کی سرحت پہ دو بڑی طاقتیں انوال ہوئی ہوں میسیولی اور پھر اس کے بعد وہ شکست کھا کے نکلی ہوں اور وہ ملک اسٹیبل رہے ہیں وہ ملک اسٹیبل رہے مذہب یہ تو ٹھیک ہے کہ کلاشنگ اوف آگئی اور یہ سمگلنگ ہو رہی ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس کو بہت بڑے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ سوویت یونین کا جانا اور پھر امریکہ کا جانا اور امریکہ بھی نہیں اس کے ذاتھ نیٹو کے مولک اور پھر پاکستان کا ڈی سٹیبلائز نہ ہونا دونوں دفعہ جرائم بھی آگئے مہنگائی بھی ہو گئی حالات بھی خراب جو بھی کچھ ہوا ملک اسٹیبل رہا ٹھیک ہے تو بات یہ ساری کہ اس کو بھی آپ سامنے رکھیں کہ مدد ایسا بہت کچھ ہوا ہے پڑے اس میں کہ جس کے نتیجے میں اور یہ بیک ٹو بیک ہوا ہے یعنی یہ بھی نہیں کہ جناب وہ پتہ چلا وہاں آہ وار جو تھی سوویت انہ والی وہ ختم ہو گئی ہو تو پھر ایک گیپ آگیا اور بڑا سکون کا وہ ایک کونسٹینٹ درمیان میں مختلف گروپ سو لڑتے رہے ہیں مختلف جناب شمالی اتحاد طالبان کبھی یہ گروپ وہ گروپ ایک لڑائی خانہ جنگی ہوتی رہی ہے اب جا کے افغانستان سٹیبل ہو رہا ہے اور اسٹیبل ہو رہا ہے افغانستان اور اس میں پاکستان بھی ان کی مدد کر رہا ہے وہ بھی ان کو بھی پاکستان کی یہ جو چل رہا ہے نا یہ یہ تو دیکھیں بات یہ ساری یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہو رہی ہے بلکل اپنی جگہ بلکل لیکن جو توقع کی جاری تھی یہ اس سے بہت کم ہے اب یقین کریں توقع یہ تھی پاکستان ڈی سٹیبلز ہو جائے گا نیوکلی ریسٹ پتہ نہیں کیا کیا پیپر دنیا بھر میں اس کے اوپر بکواس کی گئی ہے اتنے سالوں میں تو پاکستان سٹیبل ہے یہ بہت بڑی اب باقی معاملات ہے کرنے کہ یہ آپ کے پڑوس میں ہیں یہ معاملات ایسے ہیں اسمگلنگ ہوگی نہیں یہ قانون بنیں گے اس میں افغانستان کو یہ اور یہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کے فائدے میں ہے کہ آپ کی سوائل سے نہ ہو پھر آپ دنیا میں ریکنیشن ہونے چاہیے بڑی زبردست قوم ہے افغان قوم تو وہ پتا چلا دنیا میں جا رہے ہیں ان کا ایک کلچر آ رہا ہے مطلب کلچر کلچرل معاملات پھر ان کے سکول کالجوں میں بچیاں وہاں سے آگے نکل کے آ رہی ہیں خواتین آ رہی ہیں تو مطلب ایک ایک خوبصورت سا ملک بنے افغانستان اور وہ پھر حسابان ہے ہمارا پڑوس میں اور ابھی یہاں سے دیکھیں نا صدر ابراہیم رئیسی ہو کے گئے ہیں پھر سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ابھی اس کو چھوڑ دیں کہ خان صاحب کی حکومت ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا جو ہے وہ شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کی حکومت ہے بات یہ کہ یہ ریاست ریاست سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات تو ہمارے ویسی رہیں گے ایران ہمارا پڑوس ہی رہے گا تلخی بیچ میں ہوئی وہ آپ دیکھیں کہ تلخی بہت زیادہ محبتوں کی ضرورت سامنے آئی اور اسی طرح سے جو ہے اب چاہینا امریکہ کے درمیان ہم بیلنس کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ایشیوز ہمارے ہیں مگر آپ اس بات کو میں کہتا ہوں نا کہ سیکیورٹی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایسے کانسلیٹس بنے ہوئے تھے سہرت کے ساتھ یہ جو آپ کا افغان ایسے کان لگا کے سون رہو تو پاکستان کو یہاں سے جو کانسلیٹس غیر ملکی بنے ہوئے تھے اور پاکستان کے اندر جو سارے ماں سے مدد ابھی سب کوئی آمارے سامنے ڈرون آ رہے ہیں اور جناب اٹیکس ہو رہے ہیں اور جانے جا رہی ہیں اور وہ بے گناہ لوگ بھی اس میں شہید ہو رہے ہیں اور یہ بھی اور اس میں وہ بھی جو وانٹڈ تھے وہ بھی یہ نہیں کہ وہ نہیں وہ بھی تھے تو وہ لوگ وہ بھی مارے جا رہے ہیں درمیان میں کہا الکایتہ نکل رہی ہے کوئی فلان نکل رہا ہے دھماکنا نکل رہا ہے سر پیر نہیں تھا تو اب یہ اچھا ہے کہ چیزیں جو ہے نا مطلب اسٹیبل اسٹیبلیٹی ہو ٹھیک ہے اور ہم اس میں سے اس کرائیس سے نکل آئے ہیں میں بار بار جو بات کہتا ہوں پتہ نہیں میں اس بات کو کیوں نہیں لوگ انڈرسٹینڈ کرتے کہ پاکستان تو ڈیسٹیبلیز ہونا نہیں ہونا تھا اس کے بعد جو نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے یعنی ایک تیہ ہو چکی تھی بات کہ یہاں سے انخلا ہوگا اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا تیہ ہو چکی تھی بات وہ آپ پر تھا پر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف فوجی جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں آئیے کرو نکلو 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 تو اس کے بعد تو سارا فال وہ نہیں ہو سکا اور اس میں عمراللہ صالح اور یہ سارا مارے سامنے یہ نا جو سارا معاملہ تو وہ نہیں ہوا اب یہ ہے کہ باقی معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے یہ انٹرنل ٹرمائل پولٹیکل ٹرمائل جو ہے یہ مینمیٹ کریسس ہے یہ بھی ہو جانا چاہیے ٹھیک ٹھیک ہے نا یہ اور باقی جو دہشت گردی دیکھیں اگر ہمارا یہ افغانستان کے ساتھ معاملات ہمارے جو کہ بہتری کی طرف جائیں گی گریجولی یہ تو یہ تو میں نے آپ سے کہا نا اسے بہت زیادہ لوگ پولٹیکٹر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ معاملات ٹھیک ہوں گے اور ساتھ ایران کے ساتھ تجارت اور معاملات ہمارے وہ بھی بہتر ہو گئے ہیں بہت اچھے ہو گئے ہیں اور یہ ساتھی ہم اس بڑے بلوک کا حصہ بھی اس سال ہمیں میرا خیال ہے کہ برکس فرکس کے طرف چلے جانا چاہیے اور یہ جو یہ اللہ کرے کے جنگ بندی ہو جائے میں تو اس کو اس کو روز دعا کرتا ہوں کہ یہ جنگ بندی ہو جلدی ہو اب یہ سیس اب یہ سیس وائر جو ہے یہ اب سیکٹری بلنکن آ رہے ہیں سعودی عربیا میں ہو رہی ہے یہ سارے لوگ آ رہے ہیں سیس وائر حماس بھی بات مان گئے یہ اسرائیل بھی مان گئے بات سب مان گئے ہیں ٹو اسٹیٹ سولیشن کا اعلان ہو اور کیا چاہیے ہاں جنگی جرائن جنوسائٹ کا جو یہ جو یہ تو ٹھیک ہے قطر تعمیر کرے گا وہاں پہ اور تعمیر لیکن جو پینتیس ہزار وہ تو میں نے کہا نا کہ حماس کے جو لوگ ہیں جو بھی وانٹڈ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں پکڑ لیا جائے اور ہمارے پر مقض میں چلائے جائیں مگر یہ جو قطل عام ہوگا ہے اس کا کیا ہوگا اس کو کیسے مدب جان نہیں دیا جائے گا کہ آپ پینتیس ہزار بچوں کی اجتماعی لاشی ہیں اس لئے تو پرلوک کھینچ رہا ہے وہ نتن یاؤ اس کو ایکزٹ نہیں مل رہی نا اس کو ایکزٹ نہیں مل رہی یہ ہے کہ جی کہدی رہا ہو جائیں یہ غمالی رہا ہو جائیں سیس فائر ہو جائے یہ ہو جائے وہ نتن یاؤ کا کیا ہوگا تو یا تو آپ پوری دنیا کو ایک نتن یاؤ کے اوپر قربان کر دیں یا یہ کہ نتن یاؤ کو پکڑ کے جو تیو اردگان نے آج کا ہے بچھر آغازہ ختم اس کا اور کوئی حل نہیں ہے نا اور پھر دنیا آگے نکلے دو ریاست کی حل کی طرف اور پھر اس کے بعد یہ آمن سکون کی طرف جائے تو دیکھتے ہیں کہ اگلے دو تیار دنوں میں کیا کس طرف حال آ جاتے ہیں بہت شکریہ ڈاکسا